موسیقی موسیقی Now we discuss kinds of nouns. Nouns are of six kinds. Nouns کی چھے ایک سامículo ہیں. The first kind is proper noun. کسی خاص آدمی خاص جگہ یا خاص چیز کا نام جس سے وہ آدمی جگہ یا چیز دوسروں سے الگ پہچانی جاتی ہے اردو میں اس نام کو اسم معرفہ اور انگریزی میں proper noun کہتے ہیں انگریزی میں proper noun کی تعریف یوں کی جاتی ہے یہ یاد رہے کہ proper noun کا ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ نہیں کرتے علی ہر زبان میں علی ہی کہلائے گا لاہور اور ایران کو ہر زبان میں لاہور اور ایران ہی کہیں گے proper noun کا پہلا حرف ہمیشہ capital لکھا جاتا ہے خواہ فکرے کے شروع میں درمیان میں یا آخر پر آئے اگر کوئی proper noun دو الفاظ جیسے محمد اقبال یا اجاز نظر یا دو سے زیادہ الفاظ جیسے محمد علی جناح یا نصرت فتح علی خان پر مشتمل ہو تو ہر ایک لفظ کا پہلا حرف capital لکھا جاتا ہے now we come to common noun آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر لڑکے کو بوائے ہر لڑکی کو گرل ہر عورت کو وومن ہر باپ کو فادر ہر کرسی کو چھے ہر جانور کو animal ہر پرندے کو bird ہر شہر کو city ہر گاؤں کو village کہتے ہیں ایک ہی جنس یا قسم کے تمام افراد چیزوں یا جگہوں کے لیے جو مشترک نام استعمال ہوتا ہے اردو میں اسے اسم نقرا اور انگریزی میں common noun کہتے ہیں لہذا بوائے گرل وومن فادر چھے آنیمل بیرڈ سیٹی ویلیج تمام common nouns ہیں انگریزی میں common noun کی تعریف یوں کی جاتی ہے name that refers commonly to a large number of persons places are things of similar kind that is all members of the same class share the same name یہ بھی یاد رہے کہ common noun کا ایک سبان سے دوسری سبان میں ترجمہ ہو جاتا ہے جیسے انگریزی میں بوائے اردو میں لڑکا اور فارسی میں تفل common noun جب تک کسی فکرے کے شروع میں نہ آئے اسے چھوٹے حرف small letter سے شروع کیا جاتا ہے now we come to collective noun جب ہم کئی اشخاص چیزوں یا جگہوں وغیرہ کے مجموعے کو اجتماعی طور پر ایک اکائی گنتے ہوئے ایک نام دیتے ہیں تو اس نام کو انگریزی میں collective noun کہتے ہیں مثلاً کسی کلاسٹروم میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لڑکوں کو الگ الگ نام سے پکارنے کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ کلاس بیٹھی ہے اسی طرح لاکھوں افراد پر مشتمل فوج کو اجتماعی نام آرمی دیتے ہیں افراد کے مجموعے کو crowd کھلاڑیوں کے مجموعے کو team کہتے ہیں جہاز کا عملہ crew دفتر کا عملہ staff کہلاتا ہے لہذا کلاس آرمی crowd team crew staff تمام collective nouns ہیں انگریزی میں collective noun کی تعریف یوں کرتے ہیں a word used as the name of a collection of persons or things taken together and refer to as one whole common noun کی طرح collective noun کو بھی جب تک فکرے کے شروع میں نہ آجائے small letter سے شروع کیا جاتا ہے now we come to material noun ایسی دھاتوں مادوں یا مایات جن سے اور چیزیں بنائی جاتی ہیں انہیں انگریزی میں material noun کہتے ہیں انگریزی میں material noun کی تعریف یوں کی جاتی ہے name of materials metals and substances used in making other things for example gold silver iron wood cotton milk common noun کی طرح material noun کو بھی جب تک کسی فکرے کے شروع میں نہ آجائے small letter سے ہی شروع کیا جاتا ہے now we come to abstract noun ایسے nouns جن کا مادی طور پر کوئی وجود ہی نہیں اور ہم ان کا صرف تصور یا احساس ہی کر سکتے ہیں abstract noun کہلاتے ہیں انگریزی میں abstract noun کی تعریف یوں کی جاتی ہے name given to feelings ideas actions arts sciences diseases qualities and characteristics etc. which have no material being for example love honesty kindness anger غصہ heat wisdom danai purity pain knowledge bravery میں compound noun کہتے ہیں انگریزی میں compound noun کی تعریف یوں کی جاتی ہے two are more words used as a name of one person place or think for example class fellow roommate classroom lady doctor grandfather passerby رہگیر school teacher brother in law commander in chief بعض بعض compound nouns کے درمیان hyphen لگایا جاتا ہے اور بعض کے درمیان نہیں لگایا جاتا لگایا جاتا بیانی